موسیقی 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 اور اس کو ایک ساتھ جب آپ پریس کریں گے اپنے کی بورڈ کے اوپر تو یہ ونڈو آپ کے پاس آ جائے گی یہ سکرین آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ اپنے ڈاکومنٹ کو اس پی سی میں سیف کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر کسی اور جگہ کسی اور ڈرائیو میں میں نے اس ڈاکومنٹ کو اپنے اسی پی سی میں سیف کرنا ہے تو میں نے اس پی سی کو چوز کر لیا پھر وہ اس کے بعد مجھے اوپشنز دے رہا ہے کہ اس پی سی کے اندر کدر ڈاکومنٹ کے اندر سیف کرنا چاہ رہے ہیں اور ڈاونلوڈ کے اندر یا پھر اپنی کریٹیٹ کسی فولڈر کے اندر یا پھر ڈیکسٹوپ کے اندر میں نے اس کو ڈاکومنٹ کے اندر سیف کرنا ہے تو میں نے اس کے پر کلک کر دیا جیسے ہی میں نے ڈاکومنٹ کے اندر کلک کیا تو اس نے مجھے یہ دکھانا شروع کر دیا یہ ڈائلوگ بوکس آگیا اور اس میں مجھے دکھا رہا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ کے اندر پہلے سے یہ یہ فائل سیف ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے اس کو ادھر ہی سیف کرنا ہے تو میں نے اس نے پھر مجھے سیجس کیا ہے فائل نیم اپنے سے ہی اکثر کیا ہوتا ہے کہ فائل کی جو پہلی لائن ہوتی ہے وہ فائل کا ٹائٹل ہوتا ہے ٹائٹل نیم ہوتا ہے اور اس کو یہ اکثر جو ہے نا لوگ فائل نیم سے سیف کر دیتے فائل کا نیم آگیا ہے یہ میں نے اس کو ورڈ ڈاکومنٹ کے طور پہ سیف کرنا ہے اس کو ہم پی ٹی ایف کے طور پہ بھی سیف کر سکتے ہیں اس میں ہم یہاں سائیڈ پہ جب کلک کریں گے تو یہاں سے ہم اس کو پی ٹی ایف میں کنورٹ کر کے سیف کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو ابھی ورڈ ڈاکومنٹ میں سیف کرنا ہے تو میں نے یہاں آکے سیف کے پر کلک کر دیا تو یہ میرا ڈاکومنٹ سیف ہو گیا ہے آئیں آپ کو دکھاؤں کدھر سارا کچھ میں نے بند کر دیا یہاں میں نے جیسے کہ اپنے پی سی کے اندر یہ سیف کیا تھا تو میں نے یہ فائل ایکسپلور کھول لیا جیسے میں نے یہ کھولا اس کے بعد میں نے اس کو اپنے ڈاکومنٹس میں سیف کیا تھا ڈاکومنٹس کھولے اور اس کے بعد میں نے اس کو گیم کے نیم سے یہ دیکھیں یہاں جو میری یہ فائل سیف ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو میں نے کلک کر لیا تو یہ اوپن ہوگی تو اس وے میں ہم جو انسی ہے اپنے اگزسٹنگ فائلز کو بھی اوپن کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ دوسری فائلز میرے پاس ہیں اس کو اگر میں نے اوپن کرنا ہے تو میں نے سمپلی اس کے اوپر ڈبل کلک کیا اور یہ سارا اوپن ہو گیا تو اب یہ ہمارے پاس فائل سیف ہو گئی ہے ٹھیک ہے کیا آپ کو یہ روپیٹ باربر کرنا پڑے گا یہ پروسس کیا یہ پروسس آپ کو باربر کرنا پڑے گا جیسے کہ اگر آپ یہ فائل کے اندر میں نے تو ابھی سے فیک لائن لکھے لیکن میں نے آگے اور بھی کچھ لکھنا ہے تو کیا مجھے یہ بار بار ہی طرح لنبر پروسس کرنا پڑے گا نہیں یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر یہ لائن ایڈ کر دی میں نے اس کے اندر یہ موڈیفیکیشن کر دیا میں نے اس کے اندر یہ پریویس لائن کو میں نے بیک سپیس کر کے اریز کر دیا ٹھیک ہے اب میں نے اس کو سیف کرنا ہے تو سمپلی جب سیف ہوئی فائل کے اندر ہم نئے چینجز کریں گے تو اس کے اوپر جب ہم کنٹرول ایس کو پریس کریں گے تو یہ فائل ہمارے پاس سیف ہو جائے گی ہمیں دوبارہ وہ سٹیپس دوبارہ نہیں کرنے پڑیں گے ملٹیپل سپس نہیں کرنے پڑیں گے سمپل ہم نے کنٹرول ایس کو کلک کریں گے اور دوبارہ ہمارے پاس فائل سیف ہو جائے گی دوبارہ وہی فائل موڈیفائیڈ ہو کے سیف ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو آپ کو تھوڑی سی چیزیں پتہ ہونی چاہیے وہ ہے کوپی پیسٹ کوپی کے لیے جو ہے اب جیسے کہ میں نے یہاں ہم کروم پہ آتے ہیں اور ہم سرچ کر لیتے ہیں گیم سے ریلیٹیڈی یہ ہم نے گیم سے ریلیٹیڈ بلکہ گیم کی ہم نے ساری گیم کی ہم نے جو ہے دیفنیشن سرچ کر لی ہے یہ ہمارے والدیفنیشن ہے یہ میں نے ویب سائٹ کھول لی ہے اب سپوز کرتے ہیں کہ مجھے یہ دیفنیشن چاہیے اپنے ورڈ ڈاکمنٹ کے اندر تو اس کو بیسٹ وی یہ ہے کہ میں اس کو سارے کو چوز کر لوں چوز کرنے کا وی یہ ہے کہ جیسے ہی آئی آئیکن آپ کا آئے گا یہ آپ کا آئی آئیکن آئے گا آپ نے کلک کرنا اپنے ماؤس کے پر اور ڈرائگ کرتے جانا اوپر کی طرف کو یہ میرا سارا چوز ہو گیا ہے اب اس کو میں نے کاپی کرنا ہے کوپی کرنے کے لئے ہم شارٹ کٹ کی بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پھر لمبا میتھڈ بھی یوز کر سکتے ہیں شارٹ کٹ کی یہ ہے کہ آپ کنٹرول سی کو ایک ساتھ پریس کر دیں تو یہ کوپی ہو جائے گا لیکن آپ کو میں لمبا میتھڈ دکھا دوں آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوپی کی اپشن آ لی ہے میں نے کوپی کر لیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے یہاں سے اپنا ورڈ ڈاکمنٹ واپس کھول ہے یہاں پیسٹ کرنا ہے کیا میں شارٹ کٹ وے یوز کر لوں یہاں پھر لانگ وے تو پہلے شارٹ کٹ وے سے کر لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں کنٹرول وی کو ایک ساتھ پریس کرنا ہے میں نے کنٹرول وی کو پریس کیا اور میرے پاس یہ اس طریقے سے آ گیا لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے اس فارمیٹ کے ساتھ فائل کے فارمیٹ کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا یہ ویسے کا ویسا ہی آگیا جیسا ہمارے یہاں لکھا ہوا تھا مجھے یہ ایسا نہیں چاہیے مجھے یہ میرے فائل کے ساتھ میچ ہوتا ہوا چاہیے تو یہاں یہ اپشن آ رہی ہوگی کنٹرول لکھا ہوا آ رہا ہوگا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں ہمارے پاس اپشنز آنے لگ جائیں گی مرڈ فارمیٹنگ یا پھر کیپ آنلی ٹیکس مرڈ فارمیٹنگ ہوتی ہے کہ یہ انڈرلائن ویڈز ویسے کی ویسے ہی رہ جائیں گے اور ہمارا جو ان سے یہ بولڈ بھی ویسے کا ویسے ہی رہ جائے گا لیکن جو ہمارا فونٹ ہے وہ میچ کر جائے گا باقی ڈاکومنٹ کے ساتھ لیکن میں نے اس کو صرف ٹیکس رکھنا ہے میں نے بولڈ وغیرہ کچھ بھی رکھنا ہے میں نے اپنی مطابق جو ہے اس کو ارجسٹ کرنا ہے تو میں نے آنلی ٹیکس کو کر دیا کلک تو یہ اب میرے پاس یہاں پیسٹ ہو گیا اب یہ دو اپشنز ہماری ہو گئی ہیں کپی کی بھی اور پیسٹ کی بھی اب ہم سیکھتے ہیں کٹ کی اپشن کٹ کی اپشن جو ان سے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کپی تو تھا کہ یہ جب ہم اس کو کپی کریں گے کنٹرولز ہی دوبائیں گے تو یہ ادھر کا ادھر ہی رہ گا لیکن کٹ میں میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار اس کو میں نے یہاں نہیں لکھنا میں نے اس کو اس لائن کے اوپر لکھنا تھا یہ میں نے گلت جگہ پر لکھ دیا تو اب میں نے اس کو یہاں سے اٹھا کے یہاں لے کر آنا ہے تو اس کو ہم کہیں گے cut کہ اس حصے کو ہم نے cut اس حصے کو ہم نے cut کر دی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے یہاں لے کر آنا ہے ٹھیک ہے تو سمپل اس کا ہے کہ آپ نے control x کو ایک ساتھ دبانا ہے control x کو دبایا اور ہم نے ادھر پہلے line generate کی اس کے اوپر line generate کرنے کا simple way یہ ہے کہ سب سے top کی line ہے تو اس کے side پہ یہاں ہم نے اپنا کرسہ لے کر آئے اپنا یہ جو ہماری line آ رہی ہے اس کو ہم نے یہاں رکھا اور enter click کر دیا تو یہ line نیچے ہو گئی اس کے اوپر line generate ہو گئی اور simple way میں میں نے paste کر دیا جو میں نے cut کیا تھا اس کو میں نے paste کر دیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہاں آ گیا ہے یہ ساری options آپ کو آ گئی ہیں اب جو سی دوسری option جو آپ use کر سکتے ہیں as a beginner وہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے font کے size کو increase کریں اب font کے size کو کیسے increase کریں گے اس کے لئے ہمیں اس کو choose کرنا پڑے گا سارے کو ہمیں choose کرنا پڑے گا اس پڑے paragraph کو میں نے choose کر لیا اور میں نے ادھر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں calibrary لکھا ہوئے یہ ہماری font کی type ہے اور یہ ہمارا font کا size ہے simple میں نے اس کو کھولا اور یہاں سے میں نے font کے size نیچے کرنا شروع کر لیا مجھے جونسا size اچھا لگا مجھے یہ 14 اچھا لگا ہے تو میں نے یہ کر دیا اس کا ایک اور baby ہے کہ اگر آپ کسی اور ویسے کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑا a بنا ہوئے اور ایک چھوٹا a بنا ہوئے اگر میں نے اس کو small کرنا ہے تو میں نے simple اس کے اوپر کلک کیا یہ چھوٹا ہو گیا پھر کلک کیا یہ چھوٹا ہو گیا پھر اس کے بعد میں نے اس کو بڑا کرنا ہے تو یہ بڑے اے کے اوپر کلک کیا تو بڑا ہو گیا ٹھیک ہے اب آتے ہیں اس کے font کے اوپر اب مجھے یہ font کچھ اچھا نہیں لگ رہا مجھے اس کو نہ تھوڑا different کرنا ہے تو میں نے یہاں simple ہوم کی اوپشن کے اوپر یہاں آ رہی ہوگی کلیبری باڈی میں نے اس کے اوپر کلک کر دیا ٹھیک ہے یہ کلیبری میرا پہلا فونٹ ہے جو یہاں یوز ہویا ہے لیکن میں نے یہ نہیں رکھنا میں نے رکھنا ہے یہ یہ مجھے تھوڑا ایکسائٹنگ لگ رہا ہے یہ تھوڑا اچھا لگ رہا ہے سب سے زیادہ جو ان سے فونٹ یوز ہوتے ہیں اوفیشلی وہ ہوتا ہے ایڈیل کلیبری یہی ہوتے ہیں تو میں نے ایڈیل چوز کر لیا کر سکتے ہیں وہ ہیڈنگ بنانے کے لیے ایز ہا بگنر وہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے یہ کو چوز کیا سارے کو اور یہاں اوپر دیکھیں بھی لکھا ہوا رہا ہے اس کو ہم کنٹرول کے ساتھ کو دبا کے بھی بولٹ کرسکتے ہیں اور یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ہم ادھر سے ہی کرتے ہیں ہم نے یہ بی کے اوپے کلک کر دیا تو یہ بولڈ ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باقی سب سے بولڈ ہویا ہوگا لیکن اب میں نے اس کو بولڈ نہیں کرنا مجھے نہیں اچھا لگا تو اس کے اوپر ہم نے واپس کلک کر دیا تو یہ بولڈ نہیں ہوا تو اب ہم اس کو بولڈ رہنے دیں گے اور اس کو ہیڈنگ بنانے کے لیے ہم اس کا تھوڑا سا سائز بڑھا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جتنا ہمیں نارمل لگے ٹھیک ہے میں نے اس کا سائز بڑھا کر لیا اور میں نے اس کو انڈر لائن کر لیا انڈر لائن یہ دیکھیں یہاں سے میں نے یو کو کلک کیا تو انڈر لائن کر لیا اب انڈر لائن کرنے کے سٹائل بھی ہم بدل سکتے ہیں یہاں سے جب ہم ایرو کریں گے تو یہ لائن کے سٹائلز آ رہے ہیں جو انڈر لائن لائن ہے اس کو ہم چوز کر سکتے ہیں میں نے تھوڑی سی یہ ڈبل لائن ڈال لیا میں نے یہ چوز کر لی مجھے یہ اچھی لگ رہی ہے نہیں مجھے یہ ولی اچھی لگ رہی تو میں نے یہ کر دی اگر آپ نے اس کو حتم کرنا تو اس کا سمپل وی یہی ہے کہ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اور آپ کی انڈالائن چلی جائیں گے فیلال ہم اس کو رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک وی ہوتا ہے کہ اب میں نے اس ہیڈنگ کا کلر بدلنا ہے اب وہ کیسے بدلیں گے سمپل میں نے اس کے اوپر اس کو چوز کیا گئن اور یہاں یہاں آگیا فونٹ کلر یہ اے کے نیچے ریڈ لائن لگی ہوگی یہ ہوتا ہے فونٹ کلر میں نے اس کو کر دیا اب میں نے اس کا کلر فور اگزیمپل بلو کرنا ہے میں نے بلو کر دیا تو اس طریقے سے ہم نے فونٹ کا کلر بدل لیا پھر اس کے بعد میں نے اس کا جو ہے پوڑو اس کا ہائلائٹ کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک ڈاکمنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اکثر جو انسی ہے چیز کو سمجھ نہیں آئی اور آپ نے کسی سے سمجھ نہیں ہے لیکن آپ کو یاد کیسے دیکھا کہ وہ جگہ کہاں ہے جیسے ہم بکس کے اوپر ہائلائٹ نہیں کر لیتے یہ امپورٹنٹ ڈیٹا ہے امپورٹنٹ ٹیکسٹ ہے تو اسی وے میں ہم نے ہائلائٹ کرنا ہے تو بیسٹ وے یہ ہے یہ لائن میں نے ہائلائٹ کرنی ہے مجھے اس لائن کی بلکل سمجھ نہیں آئی اور یہ میں نے کسی سے سمجھ نہیں ہے تو میں نے سمپلی اس شاری کو چوز کیا اور یہاں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ٹیکس ہائلائٹ کی اوپشن آ رہی ہے اب اس کے اندر بھی میرے پاس کلرز ہیں یہ دیکھیں ییلو ہو گیا یہ گرین ہو گیا یہ بلو ہو گیا دیفرنٹ کلرز ہیں آپ چوز کر سکتے ہیں تو یہ میں نے اس طریقے سے چوز کر لی تو یہ کچھ مین چیزیں تھی اب یہ میرا ڈیٹا بن گیا ہے ٹھیک ہے ابھی تک میں نے اتنا ہی کرنا تھا تو اب میں نے اس کو سیف کرنا ہے دوبارہ تو میں نے اس سارے کو سیف کرنے کے لئے کنٹرول ایس دوبایا اور یہ دیکھیں میری فائل سیف ہو گئی ہے تو آج کی ویڈیو ہم یہاں تک ہی کریں گے اس کا ہم پارٹ ٹو بھی بنائیں گے اور آہستہ آہستہ اس کی ہم پوری ٹیٹیوٹیوڈیلز کریں گے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کانڈلی لائک آر ویڈیو اور سبسکرائب آر چینل